ساتھیوں نمسکار آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک جو گائیں ہیں وہ پرسید ہو رہی ہے اس کے بارے میں اور ہماری جو بھارتی امول کی گر گائیں ہیں اس کی جو بریڈ کریکٹر ہے ان دونوں کے وہ ہم ڈیفرنسیٹ کریں گے کہ جو گر گائیں ہیں اس کے کیا کیا بریڈ کریکٹر ہوتے ہیں اور جو گر لینڈو گائیں ہیں اس کے کیا کیا بریڈ کریکٹر ہوتے ہیں کیونکہ جو میرے پاس ہے بہت سے ایسے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ساتھ سر جو گریلینڈو گائے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کیا ہم اس کا بھارت میں پادن پوسن کر سکتے ہیں یا پھر اس کا ہمیں سیمن نہیں مدلا اس کا ہم سیمن کہاں سے لے سکتے ہیں تو دوستو یہ سب جانکاری آج میں اس کو ویڈیو میں آپ کو باریکی سے بتاؤں گا اور جو گریلینڈو گائے ہیں اس کے بارے بتاؤں گا اور یہاں تک کی گریل گائیں کے جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے اور آپ اپنے گھر پر بھی کیا گریلینڈو گائیں کے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک دو ساتھی کمنٹ آئے ہیں کہ سر کیا ہم ہمارے گھر پر جو گریلینڈو گائے ہیں اس پر کام کر سکتے ہیں کیونکہ جو گریل گائے ہیں وہ ایچ افور گر کا کروس ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو سب پوری جانکاری دوں گا تو دوستو ویڈیو میں لاس تک بنے رہے گا اور جس بھائی نے بھی چینل سسکرائب نہیں کیا تو پھلی چنگ کو سسکرائب کیجئے دوستو ہم سب سے پہلے گریلینڈو گائیں کے بارے میں بات کریں یہ دیکھیں آپ یہ جو پیچھے چل رہی ہے یہ کافی مضبوط لیوٹی ہے اس گائیں کی کافی انچائی ہوتی ہے کافی لمبائی ہوتی ہے اور رنگ آپ نے دیکھ لیا کہ اچھی طرح کس طرح کا رنگ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اب چرچہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آپ کو جو گریلینڈو گائیں ہیں وہ براجل مول دیس کی گائیں ہیں جو براجل دیس ہے اس کی گائیں ہیں تو ساتھیوں یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جو گریلینڈو گائیں ہیں وہ کئی براجل سے تو اتپن نہیں ہوئی پیدا ہوئی ہے کس چیز سے تو کروس ہے کسی چیز کا کروس ہے وہ جو گریلینڈو گائیں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ اس کے کان دیکھ رہے ہیں یہ آپ دھیان سے دیکھئے گا کہ کتنے بڑی بڑی کان ہے جو کان ہے وہ گر گائیں کے اوپر گئے ہے اور جو رنگ ہے کہہی نا کہہی جو کان گر پہ ہے اور رنگ جو اچف جیسے گائیں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اڈر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اڈر کا رنگ ہے وہ اس طرح کریکٹر ہمیں اچف گائیں میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم اس کی بات کرتی ہے تو گلینڈو گائیں ہیں وہ کروز ہے دو گائیں کا کروز ہے جو ایک تو ایچی اف گائیں ہیں اس کا کروز ہے اور ایک گر گائیں کا کروز ہے ان دو گاں کا یہ کروز ہے اس سے جو گرلنڈو گائیں ہیں وہ تیار ہوئی ہے اور اگر اس کے دودھ کی بات کرے نا تو سائد اس نے ایک سو ستائیلیٹر ایسا کچھ ملک ریکوڑ ہے جو پرڈے کے حساب سے بزاجیل کنٹری منائیا ہے وہاں کا یہ اکیلی گرلنڈو گائیں کی جو بریڈ ہے وہاں کے دودھ کا جو 65% تک production ہے وہ گرلنڈو گائیں کے دوبارہ کیے جاتا ہے ملک فیٹ بھی کافہ کافی اچھا ہوتا ہے 4.5 سے لے کا سائد 4.8 تک ہوتا ہے دودھ بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس گائیں کا تو اس میں ہم چرچہ کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا گرلنڈو اگر بات کریں کہ گرلنڈو کس کس گائیں کا کروس ہے تو یہ کہیں کہ ساٹھ پرسنٹ ہے یہ اچھ اف گائیں کا کروس ہے یعنی اچھ اف گائیں اس کا ساٹھ پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ آتا ہے جس میں ہماری جو بھارتی اممول کی گر گائیں آپ یہ گر گائیں سے اچھی طرح اب جو بھارت کے لوگ اچھی طرح واقف ہے جو پسو پالن کرتے ہیں وہ بلکل اچھی طرح واقف ہے کہ گر گائیں ایسی ہوتی ہے تو اس گائیں کا اس میں بلڈ لائن جو گرلنڈو گائیں اس میں تھرٹی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ کی بات آتی ہے تو ٹین پرسنٹ ڈس گائیں کا ہے وہ بلڈ لائن ہے ٹین پرسنٹ ڈس گائیں کا ہے تو ان دو کا تو میلی کروس ہے زیادہ کروس کس کا اچھ اف گائیں کا ہے اور ایک گرلنڈو گائیں ان دو سے جو گرلنڈو گائیں ہے وہ تیار ہوئی ہے اچھ اور گر گائیں سے کافی اچھا دودھ دیتی ہے کافی مضبوط ہوانا ہے بڑی کریکٹر آپ دیکھو گے تو جو پہچان ہے وہ ایسے آپ پہ کرو گے کی جو کلر ہے وہ پیچیز میں رہتا ہے بلیک ہوتا ہے کئی پہ کان پینڈولس رہتے گرگائیں کی طرح جو بلڈ لائن ہے وہ فور ایڈ بھی کہیں گرگائیں میں ملتا ہے اور جو اڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا اڈرو تک کافی اچھا دودھ دیتی ہے جو گرلینڈو بریڈ ہے وہ تو انڈیا میں بات کریں تو کچھ جگہ پہری سیمیت ہے یہاں پر پائی جاتی ہے جیسے کی ہم کریں تو پنجاب کے سائد کچھ حصے ہیں وہاں پر پائی جاتی ہے اور کچھ راجستان کے حصوں میں گرلینڈو پائی جاتی ہے جہاں پر گرگائیں ہیں اور میلی ایچ ساف گائیں ان کا دونوں کافز میں کروس ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ پرسینٹ گرلینڈو پائی جاتی ہے لیکن انڈیا میں اتنا دور نہیں دیتی ہے جتنا برازیل میں دیا کیونکہ وہاں پر اس بریڈ میں پیورٹی ہے یعنی وہ گرلینڈو ہے اور ہمارے یہاں پر یہ کروس سے تیار کی گئی ہے یہ گائیں تو جیسے کی سیمن کی بات کریں کی تو سیمن ہے وہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے تو گرلینڈو گائیں کا سیمن تو میرے حساب سے انڈیا میں ایویلیبل نہیں ہے اور ہے بھی تو اس کوشٹلی ہوتا ہے کیونکہ ایک فارمر کے لیے اپنی گھر پر ایک گائیں کو سیمن وہ چودہ سے پندہ زار پی ہے اس سے بھی زیادہ کی اس کی ڈوز آتی ہے ایک ڈوز سنگل ڈوز اگر کسی کارنوز گائیں کھالی رہ جائے تو اتنے جو پیسے پسو مالک نہیں دے پاتا تو یہ تھی گرلینڈو گائیں اب آتی گرگائیں یہ ہماری بھارتی امول کی گرگائیں بلکل سو دیسی گائیں ہیں کیونکہ جو میرے ساتھی میرے پاس کمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ گرلینڈو گائیں کے بارے متائیے ورنہ جو دیسی ہے اس کی ریس دیسی کہاں کر سکتی ہے کیونکہ جو گرگائیں ہیں ہمارے یہ بھی کافی اچھا دودھ دیتی ہے اس کا دودھ کافی اچھا ہوتا ہے ملک اچھا ہوتا ہے فیٹ پرسنٹیز اچھا رہتا ہے اور بلکل سانت سباؤ کی گائیں ہوتی ہے گرگائیں کافی دیکھنے میں سندر ہوتی ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے کتنی سندر گائیں ہیں بادامی گہرا بادامی رنگ ہوتا ہے اس گائیں کا پینڈولیس ایئر مٹکے کے جیسا ماتھا ہوتا ہے اور یہ گائیں ہمارے گجرات کے بلونگ کریئے یعنی گجرات میں اس کی اتپتی سطن ہے جو گجرات ہے وہاں پر جو گرگائیں ہیں گجرات سے گر فوریسٹ ہے وہاں سے اس کی اتپتی ہوئی ہے اسی گائیں سے کروز کروایا گیا ہے جو گرلینڈو ہے جو اچھا ف اور اس کا کروز کروایا گیا تبھی گرلینڈو تیار ہوئی تھی کیونکہ جو پہلے کا ٹائم میں بتاتے ہیں کہ وہاں کی سنتنت تھی اس کے راجہ براجل کے انڈیا میں ویژٹ کے لیے تھے تب ان کو یہ گائیں بھیٹ کی گئی تھی تو وہاں کے فارمرس ہے یا پھر وہاں کی سائنس کہیں انہوں نے ان دونوں گائیں پر کام کیا اور وہاں سے ایک گرلینڈو پریڈ تیار کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور واقعی میں کہوں تو ان چکروں میں مت پڑی یہ کیونکہ دیسی نسل ان کا دودھ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ہماری گرگائیں کا دودھ ہے یہ گرگائیں کا دودھ تو گھروں میں بھی بہت اچھی طرح یوج ہوتا ہے بہت کام میں لیا جاتا ہے دیسی گائیں تو دیسی رہتی ہے کہاں پر اس کی دیسی ریز کرے گی تو وہ کہتے ہیں نا ہماری دیسی کے دیسی سے کم ہے دودھ کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیلڑی بریڈ ہے گرگائیں کی یہ آپ کو کافی اچھا دودھ دیتی ہے آپ اس پر کام کر لو اگر آپ کو گر پر ہی کام کرنے دیسی گائیں پر کام کرنے تو اس پر کام اچھ اپ کی گائیں ہیں اس پر آپ گیر کا سیمن یوز کروائیے یا پھر گیر پہ اچھ اپ کا سیمن یوز کروائیے وہاں سے بھی آپ کو کروز مل سکتا ہے لیکن وہ جو دودھ دیتی ہے نا گرلینڈ اتنا دودھ آپ کو نہیں دے کہ ہاں گوڈی کریک ٹراز آئیں گی یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کی کچھ اتپادن آپ کے انکریز ہوگا کیونکہ وہ وہاں سے کروز تیار ہوگا یعنی ایک پیورٹی سے اور ایک اچھ اپ سے ہم کروا رہے ہیں تو وہاں سے کروز یعنی ہائی بریڈ بھی تیار ہوگا جو آپ کو ریزلٹ اس میں دیکھنے کو ملے پروڈکشن آپ کا ہائی ہوگا تو میں تو کہتا ہوں اس پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں گیر گائیں بھی کافی اچھا دودھ دیتی ہے پیورٹی پہ کام کیجئے جو انڈین گئر گائیں اس کی پیورٹی پہ کام کیجئے تو یہ تھا گرلینڈو کے بارے میں یعنی جو آپ دیکھیں ایک چف اور گل ان دونوں کا کروز ہوا تو گرلینڈو کا یا کہیں میں اس میں بچ میں دچ گائیں بھی تھی ان دونوں کا کروز ہوا تو گرلینڈو تیار ہوئی کافی اچھا دودھ دیتی ہے لیکن ہماری انڈیا کی قارن ہی براجیل میں جو یہ گر گائیں ہیں اس کے قارن ہی گرلینڈو تیار ہوئی ہے گر پہ زیادہ فوکس کیجئے گرلینڈو کافی اچھی گائیں ہوتی کافی اچھا ملک پروڈکشن دیتی ہے یعنی یہ کہیں تو دودھ اس کا یعنی اینولی مان کے چلیں تو پہنٹاڑی سو سے اٹھاڑی سو لیٹر دیتی ہے لیکن وہ گرلینڈو بہت دیتی ہے کہ وہ کروز ہے اور یہ پیورٹی ہے لیکن اب تو کئی ایسے سیمن بھی ملتی ہیں جیسے گرگاہی کا کئی سیمن ایسے ہوتی ہیں جن کا ریکوڈ کافی اچھا ہوتا ہے ان چھ آر لیٹر تک ان کا ریکوڈ ہے اتنے تو میرے پروڈکشن بہت ہوتا ہے گھر پر گائیں کے لیے